آج ہم اس شخص کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کسی تعریف کا موتاج نہیں دا راک ڈیوائن جانسن ڈبلو ڈبلو ای کے رنگ کے بعد پورے ہالی ووڈ میں دھوم مچانے والے چند ایکٹر میں سے ایک فاربیس کے مطابق دا راک ہالی ووڈ کے سب سے مہنگے اور سب سے زیادہ پیسے کمانے والے ایکٹر ہیں ان کی نیٹور تقریباً 320 ملین ڈالر ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو پیسہ ہی انسان کے دماغ کو چلاتا ہے لیکن راک کے بارے میں ایسا سوچنا اور کہنا سرسر غلط ہے یہ انسان اپنی جسمانی طاقہ سے جتا بڑا ہے اتنا ہی بڑا اور مضبوط ان کا دل بھی ہے اب اتنا پیسہ کما کر آخر ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں تو آئیے آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ان سب پہلو سے روشناس کرائیں گے کہ ڈیوائن جانسن ڈی راک اپنی دولت کہاں اور کیسے لٹاتے ہیں مگر ٹھہرئے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اور ان سب سے جڑے معلوماتی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے سسکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن ہم اس کو بھی پریس کر لیں ہیلو گائز آئی ایم ڈی اے اور یو آر واشنگ نولیج بیرکس ٹیٹوز اگر راک کی بات ہو اور ٹیٹوز کی بات نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے راک کے دونوں بازو اور چیست پر بنے یہ ٹیٹوز کوئی ایسی بیکار ٹیٹوز نہیں ہیں ان کا ان کی زندگی میں بہت گہرا مقصد ہے ان کے سیدھے ہاتھ پر بنا ایک بل جسے وہ ہر جگہ استعمال کرتے تھے لیکن اب اسے کور کر کے ایک الگ لک دیکھ کر بڑک بنا دیا گیا ہے جو ان کی زندگی کے ایفرٹ کو ظاہر کرتا ہے اور اسے ایک مشہور ٹیٹو آرٹس نیکو ہالنڈ نے 22 گھنٹوں میں اسے بنایا تھا جبکہ سینے عبازو میں بنے ٹیٹوز پولینیشن ٹریبر ورک آف آرٹ ہے اور یہ ٹیٹوز نامی گرامی آرٹس پلونو یونڈی نے بنایا تھا جو گھنٹوں کے ہزاروں ڈالر فیس لیتے ہیں اس ٹیٹوز میں جانسن کے خاندان کی کہانی موجود ہے اگر اسے آسان الفاظ میں سمجھایا جائے تو اس ٹیٹوز میں تین چیزیں ہیں فیملی اور اپنی فیملی کی حفاظت کرتے ہوئے ایک لیڈر اور ایک آنگ جس کے بارے میں آپ سب تو جانتے ہوں گے فیملی روک کو اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں سے جانا جاتا ہے جب جانسن کے خاندان کی بات آتی ہے تو وہ ان کے لئے کسی ٹیڈی بیر سے کم نہیں ہوتے انہوں نے فلورڈا میں 3.4 ملین ڈالر خرچ کر کے 13,000 سکوائر فیٹ کا ایک منشن خریدا جس میں سویمنگ پول، جیم، چھے بیٹرونز اور سات باتروم اور ہوم تیٹر بھی شامل ہیں اور حال ہی میں انہوں نے 9.5 ملین ڈالر خرچ کر کے جورجیا میں ایک اور آلی شان گھر خریدا انہوں نے اپنی بیٹی سیمن کا اٹھاروہ برڈے ایسے منایا جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی یہی نہیں ان کی تین سال کی بیٹی کے ساتھ کھیل کھیل میں انہوں نے ٹی پارٹی اٹینڈ کی تو یہ نظارہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے یہ تو رہی ان کے والد کی ذمہ داری کی بات لیکن ایک بیٹے انہوں نے کی حیثیت سے بھی اپنے فرض میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی جب انہوں نے اپنے والد راکی جانسن جو کہ اپنے وقت میں ایک نامی گرامی ریسلر رہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہے انہیں کہا کہ وہ اس دنیا میں جہاں بھی چاہے رہے وہ انہیں گھر خرید کر دیں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے والد کی ہپ سرجری کے بعد اسی ہزار ڈالر کی آرامدہ کیڈیلیک ایس کلارڈا ایس یو وی بھی گفت کی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ماں کے لیے بھی کرسمس پر گفت دیا تھا جسے دیکھ کے وہ رو پڑی جس کا ریاکشن انہوں نے ٹیوٹر پہ بھی اپلوڈ کیا تھا پرائیوٹ جیٹ اگر کہا جائے کہ راک نے اپنا سب سے زیادہ پیسہ جیٹ خریدنے میں خرچ کیا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی جس طریقے سے ان کا جسم ہے ایسا لگتا ہے کہ انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹنے میں انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے اسی لئے دنیا انہیں اکثر اپنے گلف اسٹریم جی سکس فائف زیرو میں جاتے یا باہر آتے دیکھتی ہے اور آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ ایسے جیٹ سستے نہیں آتے جی ہاں راک نے اس جیٹ کے تقریباً پیسٹھ ملین ڈالر چکا ہے لائف اسٹائل تقریباً دس سال کا ریسلنگ کیریئر میں بنانے میں اور کافی دام کمانے کے بعد راک نے ہالی ووڈ میں انٹری 2001 میں دار ممی ریٹن سے کی جو کہ بلوگ بسٹر ہٹ تھی لیکن پیچان انہیں 2002 کی مووی اسکورپین کنگ سے ملی جس میں وہ ایک مین کریکٹر میں تھے پھر تو ان کی قسمت کے ستارے کھلے اور ان کا بینک اکاؤنٹ ان کی جسم کی طرح کافی بھاری ہو گیا سن 2017 جون میں جون 2018 کی جمان جی ویلکم ٹو جنکل جیسی موویز نے ایسی شورت دی کے پورے ہالی ووڈ کی ہسٹری میں ایک سال کے اندر 124 ملین ڈالر کمانے والے پہلے نمبر کے ادھاکار بن گئے راک بڑے بڑے ریال اسٹیٹ بزنس سے لے کر سیون بک نامی پروڈیکشن کمپنی چلاتے ہیں جس سے وہ اچھے پیسے کماتے ہیں 320 ملین ڈالر والے راک دنیا کے فیوریٹ ہیں وہ مہنگے سے مہنگی کارے چلا کر اور کسٹم سوٹ پہن کر اور سینسٹیو ڈائٹ کھا کر اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں ان کی کلیکشن میں سے ایک سب سے مہنگی گڑیوں کا کلیکشن بھی ہے جس کی قیمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے ہیلپنگ ایڈرز اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے تو وہ ساری دولت اپنے اوپر ہی خرج کرتا ہے لیکن یہ بات راک کے بارے میں کہنا سرہ سر غلط ہوگا راک جس پانی طور پر جتنے بڑے اور مضبوط ہیں اتنے ہی بڑا ان کا دل بھی مضبوط ہے سن 2015 میں راک نے خود کے پاس رکھی ہوئی کسٹرم میڈ فارڈ ایف ون ففٹی اپنے انکل ٹونگا فوفی جو کہ ایک پرو ریسلر بھی رہ چکے ہیں ان کو ایسی گفٹ کر دی انکل ٹونگا نے جانسن کی سٹارٹنگ میں خوب سپورٹ کیا تھا ہالی ووڈ ہو یا بولی ووڈ کسی بھی طرح کے باڈی ڈبل کرنے کے اسٹنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر ان کا باڈی ڈبل کرنے کا اسٹنڈ تانو ریڈ کرتے ہیں جو کہ ان کے دور کے کزن بھی ہیں جانسن کو کسٹم میڈ فارڈ ایف ون ففٹی ٹرک جو کہ حد سے زیادہ ہی پسند ہے اس لیے انہوں نے 2018 میں بھی اپنے پسندیدہ اسٹنڈ منٹ تانو ریڈ کو بھی ٹونگا کی طرح یہ ٹرک گفٹ کر دیا اسی طرح انہوں نے کرسمس کے موقع پر بھی اپنی سالی کو کیڈلک ایسیو وی گفٹ کری جسے دیکھ کر وہ رو پڑی تھی سن دو ہدا دو میں دا اسکورپین مووی کے سیٹ پر انہوں نے مارک کلار ڈنکن کو غلطی سے موپر ایک مکہ مار دیا تھا جس کے بعد انہوں نے مافی کے طور پر کسٹم میڈ رولیکس دے کر اپنی مافی کا اظہار کیا اس کے علاوہ روک درجن بھر چیریٹی بھی اپنے پیسے سے خرچ کرتے ہیں جن میں ریڈ کروس اتنا ہی نہیں دی روک نے دو ہدا چھے میں ڈیوائن جانسین روک فانڈیشن کو اوپن کرنے کے لیے بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا اس فانڈیشن میں بیس سال تک کے بچوں کو رکھا جاتا ہے جو بیمار ہو یا دماغی طور پر صحیح نہیں ہو جیم اینڈ ڈائٹ ویسے تو جانسین کئی چیزوں کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن ایک بات جو انہیں دوسرے ایکٹر سے الگ بناتی ہے ان کی باڈی دیکھ کر کوئی بھی بتا دے گا کہ ورک آؤٹ کرنا ان کے دن کی روٹین میں شامل ہے یہ بات ان کی 4.5 ملین ڈالر کے فلورڈا میں چھپی 3 لاکھ ڈالر میں بنی فل ہوم میٹ کسٹم جیم شامل ہے اس جیم میں 2000 ڈالر کی سٹار ٹریک ملٹی ٹرینر مشین رکھی گئی ہے ساتھ ہی آئرن گریپ برینڈ کے ڈمبل سیٹ اور بار بھی رکھے گئے ہیں جن کی ہر ایک قیمت 1000 ڈالر ہے قیمت تقریباً 3000 ڈالر ہے دوننے کے لئے 9000 ڈالر کی پری کیور فٹنس کارڈیو مشین اور رو برینڈ کی بینچ پریس مشین کے استعمال کرتے ہیں ان ساری مشین کے ورک آؤٹ کے بعد بھوک تو لازمی لگے گی جس کے لئے روک کو کہیں دور جانا نہیں پڑتا ان کے گھر میں ہی جیم سے کچھ دور ان کا کیچن ہے جو ان کے ورک آؤٹ سے لے کر ان کے کھانے تک کا پورا دھیان رکھتے ہیں روک خود بھی اپنے کھانے پینے پر فوکس رکھتے ہیں روزانہ 5000 کیلوریز یا پھر 7 میل تک کھاتے ہیں ان کے کھانے میں سوشی بھی شامل ہوتی ہے ایک دن کا حساب لگایا جائے تو وہ تقریباً 10 پاؤنڈ تک کا کھانا کھاتے ہیں وہ پین کیک کے بھی بہت شوکین ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ 1500 ڈالر کی مچھلی بھی سالانہ استعمال کرتے ہیں آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ روک شوٹنگ کے دوران اپنے 18000 ڈالر کے سامان اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ وہ وہاں بھی ایکسرسائز کر سکیں روک کے پاس ایک کرو بھی ہے جو روک کے لئے جہاں وہ شوٹنگ کرتے ہیں وہاں ایک ٹینڈ میں جم بنا دیتے ہیں جانسن اپنی کیریئر کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں اس لئے ان کے فین انہیں کافی پسند کرتے ہیں جانسن نے 2012 میں سیون بک کمپنی اپنی ایکس وائز کے ساتھ سٹارٹ کی جہاں تک سیون بک کمپنی کا نام پر سوال ہے اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے 1995 کی بات ہے جانسن کا خواب فوٹبالر بننے کا تھا جو کہ پورا نہیں ہو سکا اور انہوں نے اپنے خواب کو چھوڑ کر WWE میں ریسلنگ کی شروعات کی تو ان کی جیب تقریباً خالی ہو چکی تھی اور ان کے پاس صرف سیون بک یعنی سیون ڈالر ہی تھے اور سیون بک ان کو ان کے پاس کیا دلاتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کی موٹیویشن دیتے رہے اس پروڈیکشن کمپنی نے جانسن کی کافی فلموں کو بھی پروڈیوز کیا جس میں سب سے زیادہ فیمس رہی سکائسکرپر جس نے تین سو ملین سے بھی زیادہ باکس آفیس ہٹ کیا اگر آپ نے ہمارے چینل نولیج بیرکشو سسکرائب کر دیا ہے تو تھینکیو ویری مچ اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی سسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سسکرائب کر لیں اور سب سے ایمپورٹنٹ بات اس چینل کی نوٹیفکیشن والے آئیکن کو آن کر لیں تاکہ جب میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جو دیکھ کر آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو تھینکیو ویری مچ اور میں ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ